ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ سوکومی نمستے رام رام اور سواگت آپ کا فیملی لوگ کیا سماع میں تو یہ والا جو بلوگ ویر میں نے شروع کیا تھا شام سے کیونکہ چوڑے والا آ گیا تھا تو میں کوئی چوڑیاں لینے دی تو پھر سوچا چلو بلوگی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو میں چپ بہت دکھا رہی تھی یہ تھی میٹل کی چوڑی ویسے تو ڈیجائن بہت اچھا تھا ان کا لیکن یہ تھی میٹل کی اور یہ جو بہت دکھا رہے تھے یہ تھی کارچ کی چوڑیاں یہ کڑے تھے مطلب اور یہ ہے یہاں پر اب کھیا کر رہی تھی سوٹ اور میں دیکھ رہی تھی چوڑی تو یہاں پر میں نے پہنی تھی اور یہ بہیاں پہنا بھی دیتے ہیں تو میں نے ان سے پہن لی تھی گرین کلور کی مطلب ہری بلاؤں گا کے اید لیکے یہاں پیپر دیتے ہیں پیالا سکانا بیٹے ہیں پیالا سکانا اج میں نے ہوا کیا نہیں کیونکہ بجھ بخار تھا اور میں وومن موسیقا 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 تو یہاں پر کھیا جو کھانا کھا رہی تھی کھانا کا ہے وہ کھچڑی کھا رہی تھی کیونکہ اس کے پاپا کی طبیلی کھڑا تھی تو میں نے ان کے لیے بنای تھی کھچڑی تو کھیا نہیں کھچڑی کھائی تھی اور ابھی میں بنا رہی چائے تو بس میں چائے پیوں گی اور ساتھ میں مجھے بھوگ لگی تو دیکھتیوں کیا ہوں ہلو ایری ویڈ کیسے ہیں آپ سب اور سواگت آپ کا فاملی بلوگ کیسے ہیں تو کل تو میں نے کوئی بلوگ سوٹی نہیں کیا اس کے بعد آج بھی دو پیر کیا چار بجنے والے ہیں تو اب اسے بلوگ سٹارٹ کرتی ہو تو فرین یاپر میں چائے بن کر ہو گئے تیار ہو میں لے کہ گئی ان ساتھ میں روٹی اور آج مجھے آج نہیں لاشٹ بار میں نے کھائی بھی چائے ایک ساتھ دو پیر میں روٹی مطلب بہت دن کے بعد کھائی گئے کہ آج میں نے صبح لنچ جلدی کر لیا تھا تو اس کے جیسے مجھے بھوگ لگائی تو پھر سوچا چلو روٹی کھا لیتے ہوں تو میں یہاں پر کھا رہی ہوں چائے ساتھ روٹی اور پہلے تو بہت کھاتے تھے جیسے صبح جلدی لنچ کرتے تھے تو دو پیر میں کھا لیتے لیکن اب نہیں کھاتے روٹی کی جگہ یہ ہوتا ہے مٹھی وغیرہ لے لیتے ہیں بسکٹ وغیرہ یا پھر کچھ اور جیسے بچوں کے لیے بناتے کچھ تو وہ لے لیتے ہیں لیکن روٹی تو مجھے یاد ہی نہیں میں نے کھا دی دو پیر میں آج ہی کھا رہی ہوں میں اور آج میرا من کر رہا تھا تو اس لئے میں نے کھا لی اور ابھی کروں گی دو پیر کے بعد کام تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے ہیں پریس کے کیونکہ میں نے کھے دن سے پریس نہیں کی اور تو فرینڈ میں نے اب یہاں پر سب یہاں پر کر دیا پریس اور یہاں جس کے پاپا کی تھی سٹ وغیرہ اور میری سوٹ تھے تو بچوں کے ڈریس کی میں نے کی نہیں کیونکہ ایک تو کل دو لے گی اور ایک پھر سوچرین کے زیادہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ چلو کل کر دیں گے تو ان کو میں نے کر دیا ہے اور وہ جس گیا ہے ٹوشن برتن وغیرہ میں نے ساپ کر دیا میں کروں گی ایک بار جاڑو لگاؤں گی پھر کچھ بنانے کی سوچتی کیا بنانے گا شام کو چھے بجے میں والے بجے نہیں بھی ابھی ہویا ہے اتنا ٹائم اور یہاں پر کھیا ٹیو بھی دیکھ رہی ہے پھون بھی دیکھ رہی ہے پھون بھی دیکھ رہی ہے پھون یا ٹیو بھی تو پہلے جاڑو نکالتے ہیں ٹرین یہاں پر کھیا کٹ رہی ہے مرود اور یہ جو مرود ہیں یہ ہے ہمارے گھر کے یعنی کی میرے مائک کی کریے بارا جو پیڑ تھا وہ لگا تھا میں نے مرود کا پیڑ وہ اس کے مرود بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے کہ ان کو اگر اگلتے جلدی ہیں مطلب اگر ایک بار پکتے جلدی ہیں اور کھانے میں تو بہت اچھے ہیں موسیقی 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 تو پھرین بس میں نے اپنا شام کا کام کیا اور میں اپر اب بنا رہی ہوں کھیر سیوی یوں کی کھیر بنا رہی کیونکہ دودھ رکھا ہوا تھا تو بھی سچا چلو کھیری بنا لیتی ہوں اور شام کا کچھ زیادہ بنانا نہیں تھا میں نے شرح بنانا سیمپل دال روٹی اور یہ والی جو ویڈیو فرینڈ یہ دلی کے پرگتی میدان میں ایک ایک زیبیشن لگا ہوا ہے جس میں مطلب آپ انڈسٹری اور ایکسپو وغیرہ کا دوزار تیس تو اس میں کیا ہے جو ہر راجے ہے ہمارے دیس کے انڈیا کے ہر راجے سے مطلب آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی پردرسنی لگائی ہوئی تھی تو وہاں کی جس بھی راجے کی جو بھی ہمسیج ہے انہوں نے اس کے بارے میں وہاں پر ایکزیبیشن لگایا ہوا تھا اپنی سٹول تھی ان کی الگ الگ ہر راجے کی تو بس وہ وہیں بتا رہے تھے اور یہاں پر دیکھ سکتا ہے آپ سکول کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ تین دن لگی تھی مطلب اکیس بائیس اور تیس اور آج تیس ہے تو آج بھی لگی ہوئے یہ اور فرینڈ بس یہی ہے کہ مطلب اگر آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ کیا سکتا ہے اگر آس پاس کہیں کہ ہو تو لیکن یہ آج آج ہو رہے تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ بھی دیکھو کہ ہمارے دیش میں کتنی الگ الگ ترہ کے چیزیں ہیں اور ہر راجے کے اپنی کوئی فیمس چیز ہے جیسے ہمارچلز کا لگا لو آپ پروٹ بغیرہ کتنی فیمس ہے وہاں کے سیو بغیرہ اور یہ آپ پر نہ کہا سکتا ہے جیسے ڈرائیگن پروٹ ہے میجورم ناگلہ سائیڈ میں اور بہت زیادہ جیسے جھوٹ کا سمان جیسے تو ایسے ہی ہے کہ ہر راج جیسے اور جیسے مارہ ہریانہ کا دودھ دی پر سیدھا تو اپنی سٹارٹنگ میں دیکھا ہوا ایک سٹیچو تھی جو دودھ ہاتھ سے دودھ بلو رہی تھی تو وہ تھا اور یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو دیکھنے کے لیے تو فرینڈ یہ تھا میراج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ملتے ہیں ایک سو لوگ میں بائی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں